حضرت خالد بن ولید فکرماتے ہیں کہ غزوہ موتا کے دن میرے ہاتھ میں نو ترواریں گتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا ایک تکہ سے واقعہ بیان کرتا ہوں حضرت خالد بن ولید فکرماتے ہیں کہ غزوہ موتا کے دن میرے ہاتھ میں نو ترواریں ٹوٹی تھیں اور میرے ہاتھ میں صرف ایک تروار رہ گئی جو جمل کی بنی ہوئی اور چوڑی تھی حضرت لوس بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حرمس سے زیادہ مسلمان عربوں کا کوئی دشمن نہیں تھا جب ہم مسلمہ اور اس کے ساتھیں وہ ختم کرنے سے فارغ ہوئے تو ہم بسرہ کی طرف روانہ ہوئے تو مقام قازمہ پر ہمیں حرمز ملا تو بہت بڑا لشکہ لے کر آیا ہوا تھا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ کے لئے میدان میں نکلے اور اسے اپنے مقابلے کی دعوت دیا چنانچہ وہ مقابلے کے لئے میدان میں آگیا حضرت خالد نے اسے قتل کر دیا یہ خوشخبری حضرت خالد نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھی جواب میں حضرت ابو بکر نے لکھا کہ حرمز کا تمام سمان ہتھیار کپڑے گھوڑا وغیرہ حضرت خالد کو دے دیا جائے چنانچہ حرمز کے ایک تاج کی قیمت ایک لاکھ دیرن تھی کیونکہ اہل فارس کسی اپنا سردار بناتے کسی ایک لاکھ دیرن کا تاج بہاتے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کا وقت قریب آیا تو وہ رونے لگے اور فرمایا کہ اتنی اتنی جنگوں میں شریک ہوا ہوں اور میرے جسم میں بالش بھاری بھی جگہ ایسی نہیں ہوگی جس میں تلوار رہنے سے یا پیر کا زخم نہ ہوگی اور دیکھو اب میں اپنے بستر پر ایسے مر رہا ہوں جیسے کہ اونٹ مر رہا کرتا ہے یعنی کہ مجھے شہادت کی موت رسی اللہ حضرت خالد بن ولید کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تلوار کا لکب دیا تھا ناظرین کرام کیسے ہو سکتا تھا کہ کوئی اس تلوار پر دور سکے اسی وجہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی میں شہادت نہیں ہوئی لیکن حضرت خالد بن ولید وہ واحد صفہ صلاح تھے تو آج تک کوئی بھی جنگ نہیں ہارے تھے سبحانتہ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاکتہ بھل کچھ بھل کچھ چند مرد جزاکتہ بھل کچھ اگر بھل کچھ آ شخص لمیت RozMe